ویلکم بیک اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد میں فاقیدار الحکومت میں نان اور روٹی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق ڈیپٹی کمیشنر کا نوٹیفیکیشن واپس ہو گیا ہے اسلامباد میں اس وقت نان تیس روپے اور روٹی پچیس روپے میں بک رہی ہے مزید تفصیلات بتائیں گے نمائدہ دنیا نیوز مریم ملاہی جی دیکھیں میں اس وقت اسلامباد کے ایک روٹی کی دکان پر موجود ہوں اور اسلامباد بھر میں اس وقت روٹی اور نان کی وہی پرانی قیمتیں جو ہیں جو نوٹیفیکیشن کی بازگر سے پہلے ہم نے دیکھیں گی انہی قیمتوں پر روٹی اس وقت پروک کی جاری ہے یہاں پر اس وقت روٹی پچیس روپے اور تیس روپے کا نان پروک کیا جاری ہے پنجاب حکومت کے جانب سے یہ ایکشن لیا گیا تھا کہ روٹی کی قیمت کو سولہ روپے مقرر کیا گیا تھا جس کے بعد اسلامباد انتظامیہ کی جانب سے بھی نوٹیفیکیشن کیا گیا تھا کہ روٹی کی قیمت جو ہے وہ سولہ روپے کی جائے جو نان بھائی اسوسیشن ہے اس اقدام کے اگینس جو ہے وہ دالت گئی اور اسلامباد ہائی کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کو موطل کیا تھا جس کے بعد آج ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد کی جانب سے نوٹیفیکیشن کو واپس لیا گیا ہے اور اس وقت اسلامباد میں جو ہے وہ روٹی پچیس روپے کی اور نان جو ہے وہ تیسری روپے کی پرانی قیمتوں پر روکیا جارہے